چیخ رہی تھی لڑکی بار کر رہا تھا لڑکا اور تماشا دیکھ رہے تھے لوگ کہانی کسی فلم کی نہیں ہے بلکہ ایک یونیورسٹی کی ہے ایک ایسے وشو ادیالہ کی ہے جہاں ایک لڑکی کو ایک لڑکے نے سیکڑوں لوگوں کے سامنے مار دیا گلہ کات کر اس کی ہتیا کر دی لیکن کیوں وہ چیخ رہی تھی وہ کلہ کات رہا تھا وہ تاپ رہی تھی وہ اس رہا تھا اور پھر موت کی نظارے سے کانپ گئے لوگ داستان دل دہلا دینے والی ہے ایک ایسے سن کی عاشق کی ہے جو کسی بھی حکیمت پر ایک لڑکی کو اپنا بنانا چاہتا تھا کسی بھی طرح اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اور جب اس کی یہ چاہت پوری نہیں ہوئی تو اس کا ٹوٹا دل نفرت سے بھر گیا اور اب نفرت کے اس کہانی سے سن ہے سارا شہر پہلی ملاقات میں وہ اچھی لگے دوسری ملاقات میں دل اسے چاہ نہیں لگا دوسری ملاقات میں لڑکے نے کہا اور پھر آخری ملاقات میں مرڈر دل تہلا دینے والی یہ داستان ہسار کے گرو چملیشور بشو ویدیالائی کی ہے اس یونیورسٹی کی ہے جہاں ایک لڑکی کو سریاں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا یونیورسٹی کیمپس میں ہی اس کے سر کو دھڑ سے الگ کر دیا گیا صرف اس لیے کہ اس لڑکی نے ایک سرپھرے کی محبت کو ڈھکرایا تھا کون ہے وہ سرپھرہ جس کے خونی کہانی نے اب پورے حسار میں پھیلا دی ہے سن سنی لوگ غصے میں ہیں ایک لڑکی کی ہتیاں سے صدمے میں ہیں ہر کسی کی زبان پر ایک ہی سوال ہے آخر یونیورسٹی کیمپس کے اندر ایسا کیسے ہو گیا آخر کیسے ایک سن کی عاشق نے یہاں پڑھنے والی ایک لڑکی گیتی کا کا قتل کر دیا کیسے کئی لوگوں کی نظروں کے سامنے گیتی کا پر وار کر اس کی ہتیا کر دی چشم دیدوں کی مانے ہیں تو 26 نومبر کی شام کریب 6 بجے ایک مال سے شاپنگ کر گیتی کا اپنے ہوسٹل واپس لوٹ رہی تھی گروہ جملیشور یونیورسٹی میں وہ انجینئرنگ کی چھاترہ تھی اور جیسے ہی وہ یونیورسٹی کیمپس کے اندر داخل ہوئی اس کا راستہ اسی کالج میں پڑھنے والے ایک لڑکے پردیب نیان نے روک لیا پردیب غصے سے بھرا تھا اور پھر اس نے گیتی کا سے اتنا ہی پوچھا میں تم سے آج انتنبار جاننا چاہتا ہوں کیا تمہیں میری محبت کو بھول ہے پردیب کی ان باتوں کو سن کر گیتی کا ایک بل کے لیے تو ڈر گئی لیکن دوسرے ہی بل اس نے پردیب کو اپنا جواب بھی سنا دیا ہزار بار پوچھو گے تو ہزار بار یہی کہوں گی تم چاہے کچھ بھی کر لو میں کبھی بھی تم سے پیار نہیں کر سکتی گیتی کا کا یہ کہنا تھا کہ پردیب غصے میں آپے سے باہر ہو گیا اور پھر وہ موت بن کر گیتی کا پر ٹوٹ پڑا گیتی کا چیختی رہی چلاتی رہی پھر یونیورسٹی کیمپس میں موجود کئی لوگوں کے سامنے ہی پردیب نے گیتی کا کی حق دیا کر دی بڑی ہی بیرہمی سے اس کا گلہ کاٹ دیا گیتی کا کی حق دیا کے بعد صرف ہیرا عاشق پردیب موقع سے بھاگنے کی فیراک میں تھا لیکن وہاں موجود مجھے دوسرے چھاتروں نے اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا پکڑے جانے کے بعد پردیب نے بھی اپنا گناہ قبول کر لیا پولیس کے مطابق میکینیکل انجینرنگ کا چھاتر پردیب گیتی کا کو دیوانوں کی طرح چاہتا تھا لیکن پیار کے تمام پیغام کے بعد بھی جب گیتی کا نے پردیب کی محبت کو قبول نہیں کیا تو وہ دیوانے سے بن گیا دل جلا اور پھر اس نے گیتی کا کی سرے آم حتیہ کر دی اس لڑکی کو لگاتار پروپوس کرتا ہے جس کو اس نے منع کر دی آئی اور کل اس نے بہت زیادہ پاکروش میں آ گیا یہ بہت زیادہ پرس کرنے لگیا کہ میرے پروپوس لگ سکتا ہو جب اس نے منع کیا تو اس نے ابھی توک جو ہمارے تفتیش میں یہی بات آئی کہ اس نے تین دن سے جو بھی یہ وپن لارا تھا اس نے جان سے مار دیا تھا گیتی کا کی حتیہ کے بعد اب گروہ چمدیشور یونیورسٹی میں کوہرام بچا یہاں پڑھنے والے سٹوڈنٹس کا الزام ہے کہ دو مہینے پہلے بھی ایک سن کی آشک نے یونیورسٹی کیمپس میں ہی ایک چھاترہ کی حتیہ کی تھی لیکن اس کے بعد بھی یونیورسٹی پرشاسن نے یہاں پڑھنے والی چھاتراؤں کی سرکشہ کا کوئی پختہ انتظام نہیں کیا نتیجہ گیتی کا کی حتیہ کے روپ میں سامنے ہے سکیوٹی بھالے صرف دیکھتے رہے صرف یہ بلاتے رہے اور آجو ارے تم کس لئے کھڑے کرے ہو بھائی تمہیں ہماری سکیوٹی کے لئے کھڑے کر رہا ہے اگر ایسے ہماری بینے یا مرتی رہی تو انیورسٹی بھے بندی کر دو بھائی صاحب یہاں تو کوئی پولیس چوک کی کھول دی گئی تھی اس کے بعد اور سکیوٹی لگا دی گئی ہے ہمارے جو ریٹائر فوجی بھائی ہے وہیں یونیورسٹی پرشاسن کا کہنا ہے کہ گیتکا کی حتیہ سرکشا میں چوک کی بجائے سے نہیں ہوئی ہے بلکہ اس کے پیچھے دیوانگی کی وہ کہانی ہے جس نے چھین لی گیتکا کی زندگی گیتکا اب نہیں ایک درپائش کے کہانی نے اس کی زندگی چھین لی گئی اور اب اس کی حتیہ کے بعد پولیس کا کہنا ہے کہ وہ یونیورسٹی کیمپس میں سرکشا کے پختہ انتظام کر رہی ہے تاکہ پھر کبھی کوئی ایسی خوفناک واردہ کو انجام نہ دے سکے سنسنی کے لیے حسار سے بلجیت سنگھ کے ریپورٹ عربوں کے کاروباری پانٹی چڈڈہ اور اس کے بھائی ہردیب کی حتیہ کیسے ہو دونوں بھائی کن کی گولیوں کی شکار بنے اس رہیسے سے جلد ہی پردہ اٹھنے والا ہے کیونکہ پولیس نے پہلی بار ہتیا کے دو چشمدید گواہوں کی مدد سے کیا ہے ٹرائن سین کا ریکریئیشن یعنی خونی کھیل کا ریال ڈراما کس نے چلائی گولیاں کہاں سے چلی گولیاں اور کیسے ہوئی پانٹی اور اس کے بھائی کی حتیہ چشمدیدوں کی زبانی چونکانے والا ہے لیکن پانٹی اور اس کے بھائی ہردیب کی حتیہ کیسے ہوئی اس رہسیہ سے پردہ اٹھانے کے لیے دلی پولیس نے منگل بار کو چھے گھنٹے تک کرائن سین کو پھر سے سمجھنے کی کوشش کی اور اس کے لیے سترہ نومبر کے خونی کھیل کا کیا گیا سب سے پہلے آپ ملیے کرائن سین کے دو اہم کرداروں سے راج دیو یہ ہے پانٹی چڑڑا کا ڈرائیبر واردات کے وقت موقع پر یہ بھی موجود تھا سچن تیا کی یہ ہے سکھ دیو سنگھ نام دھاری کا سرکشہ کرمی جو ڈرائیبر کے ساتھ گاڑی کی اگلی سیپ پر بیٹھا تھا راج دیو اور سچن تیا کی سترہ نومبر کے خونی کھیل کے چشمتید گواں ہیں اور ان کی مدد سے پولیس نے کیسے اس خونی کھیل کا ناٹے روپان تنڑ کیا اب آپ یہ بھی دیکھ لیجی پہلی تصویر سترہ نومبر کو اس لانڈ کروزر گاڑی میں بیٹھ کر پونٹی چڑڑا فارم ہاؤس نمبر 42 میں پہنچے تھے گاڑی کی پچھلی سیپ پر پونٹی کے ساتھ سکھ دیو سنگھ نام دھاری بھی تھا اگلی سیٹ پر نام دھاری کا سرکشا کارڈ سچن تیا کی بیٹھا ہوا تھا اور گاڑی چلا رہا تھا راج دے یہ چاروں جب چھترپور کے وارماؤس پر پہنچے تو مین گیٹ پر نریندر اہلاوت کھڑا تھا دوسری تصویر سچن تیاگی کے مطابق وہ گاڑی میں ہی بیٹھے تھے تب ہی پونٹی چڑڑا کا بھائی ہر دیپ گیٹ پر پہنچا اور نریندر کو دھکا دے کر گرا دیا اور اس کے پیر میں گولی مار گیا تیسری تصویر ہر دیپ نے جیسے ہی نریندر کو گولی ماری سچن تیاگی گاڑی سے نکل کر گاڑی کی دائنی طرف بھاگا جدھر سکھ دیو سنگھ نام دھاری بیٹھا تھا چوتھی تصویر اس بیچ سکھ دیو سنگھ نام دھاری گاڑی سے نکل کر ہر دیپ کی طرف پڑھا سچن تیاگی کے مطابق اس نے نام دھاری کو روپنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہا پانچوی تصویر سچن تیاگی کے مطابق اگلے ہپل ہر دیپ گاڑی میں بیٹھے پونٹی چڑڑا کے پاس پہنچ چکا تھا اس نے پونٹی چڑڑا کو گاڑی سے باہر کھینچنے کی کوشش کی اور پھر پونٹی پر گولیاں داگنی شروع کر دی چھٹی تصویر جس وقت ہر دیپ نے پونٹی چڑڑا پر گولیاں چلائیں ٹھیک اسی وقت نام دھاری کے سرکشاگار سچن تیاگی نے ایک کنارے پر کھڑے ہو کر ہر دیپ پر گولیاں داگنی شروع کر دی ساتھوی تصویر اس گولی باری کے دوران پونٹی چڑڑا کا ڈرائیور نہتا تھا وہ بھاک کر گاڑی کے پہیے کے پیچھے چھپ گیا تھا سترہ نوومبر کے خونی کھیل کے اس پورے ناٹی روپانترن کو آپ ایک بار پھر سے دیکھ لیجی میرے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ کریم برانٹ کی ٹیم یہ پیسل کے ساتھ موجود ہے اور پورا جو کریم سین ہے اس کو ریکریٹ کیا جا رہا ہے کہ پہلے دلی پولیس کی بھی فورنس ایک جو ٹیم ہے وہ اس پورے کریم سین کو ریکریٹ کر چکی ہے لیکن ابھی تک کوئی سا بلتا نہیں ملی ہے کیونکہ ابھی تک یہ نہیں معلوم کل پایا ہے کہ آخر ہردیپ اور پونٹی کی موت کس بجائے سے ہوئی کہ ہردیپ کی گولی لگی تھی یا پھر نامداری کی گولی لگی تھی دلی پولیس منگل بار کو قریب 6 گھنٹے تک پونٹی چڑڑا مرڈر کیس کے ناٹی روپانترن میں پسینے بہاتی رہی لیکن اب تک یہ ساپ نہیں ہے کہ پونٹی چڑڑا کے دوست سکدیو سنگھ نامداری کا اس مرڈر کیس میں کیا رول تھا اس نے کس کس پر گولیاں داگی تھی کیا اس نے ہردیپ اور پونٹی چڑڑا پر بھی گولی چلائی تھی کرائیم سین کے ناٹی روپانترن سے اس ہائی پروپائل مرڈر کیس کے رہسیا کی کئی کڑیاں کھلنا ابھی باقی ہیں ہردیپ چڑڑا 21 نمبر فارم ہاؤس چھوڑ کر 22 نمبر کے اسی فارم ہاؤس میں اپنے آلیشان بنگلہ بنوانا چاہتا تھا اور اس کے لیے اس بنگلے کی نید بھی خود بھی شروع ہو گئے تھی لیکن بتاتے ہیں کہ پونٹی چڑڑا کو یہ بات ناگوار گزر رہی تھی اور یہ وجہ ہے کہ واردات کے دن یعنی 17 نمبر کو پونٹی چڑڑا نے پہلے تو نامداری کے لوگوں کے ذریعے اس فارم ہاؤس کو خالی کروایا اور اپنا کبدا دمالیا چڑڑا پریوار سے جڑے لوگوں کے مطابی پونٹی چڑڑا یہ سب کچھ نامداری جیسے لوگوں کے بہتاوے میں آ کر کر رہا تھا اور جس کے وجہ سے یہ 17 نمبر کو 20 نمبر فارم ہاؤس میں سوٹ آؤٹ ہوا اور پونٹی چڑڑا اور ہردی چڑڑا دونوں بھائیوں کی موت ہو گئے